موسیقی 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 کہتے ہیں انٹر مالیکولر فورس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انٹر مالیکولر فورس اب یہاں پہ question mind میں یہ آتا ہے کہ یہ بنتا کس طرح ہے اور کیوں بنتا ہے بنتا کس طرح ہے اور کیوں بنتا ہے تو یہاں پہ اس کیلئے میں ایک دوسرا example لے کے آتا ہوں ہمارے پاس فرض کرے ایک H2O ہے کیا ہے H2O molecule ہے H2O ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے ایک تو molecule ہے اور H2O میں جو ہے دو hydrogen ہوتے ہیں اور ایک oxygen ہوتا ہے دو hydrogen ہوتے ہیں اور ایک oxygen ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک دوسرا water molecule ہے کیا ہے ایک دوسرا water molecule ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح دو hydrogen ہیں ایک اس سائٹ پہ ہے اور ایک اس سائٹ پہ attach ہے مطلب ہے کہ covalently bonded ہے اب یہاں پہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دو مالے کیل تین یہ کس طرح یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا جو ہے example سے سمجھاتا ہوں فرض کرے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ گلاس ہے اب یہ water سے تقریباً یہاں تک برا ہوا ہے تقریباً یہی تک water سے برا ہوا ہے مطلب ہے کہ اس گلاس میں یہاں تک پانی موجود ہے اب اس گلاس میں million of water molecule ہوں گے یہاں پہ جو water آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس میں million of water molecule ہوں گے کیا ہوں گے million of water molecule کروڑ عرب مالکیل ہوں گے water اسی طرح جہاں پہ یہاں پہ میں نے جو ہے اس کی جو shape ہے جو structure ہے جو میں نے لکھا ہے اب یہاں پہ تیسرا بھی ہو سکتا ہے میں تیسرا لکھتا ہوں یہاں پہ hydrogen اب یہاں پہ بھی نیچے بھی ہو سکتے ہیں اوپر بھی ہو سکتے ہیں مطلب اس کی جو ہے تعداد معلوم نے کتنے ہوں گے لیکن اصل پوائنٹ یہاں پہ میں یہ بتانے والا ہوں یہ بتانے والا ہوں کہ اس میں جو force of attraction ہے جس کو ہم intermolecular force کہتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں question یہاں پہ یہ ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں oxygen کی جو electron negativity ہے وہ بہت زیادہ hydrogen سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوویلنڈ بانڈ ہے اور کوویلنڈ بانڈ میں ہم نے پڑھا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ شیرنگ ہوتی ہے electron شیئر کرتے ہیں ایک ایٹم بھی اور دوسرا ایٹم بھی لیکن چونکہ oxygen جو ہے اس کی electron negativity زیادہ ہے تو یہ دونوں electron جو ہے جو شیئر ہوئے ہیں یہ oxygen اپنی طرف کیچ لیتا ہے اس میں کیچنگ کے صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی electron negativity زیادہ ہے hydrogen سے یہاں پر بھی یہی کیس ہیں دونوں electron oxygen کے قریب ہیں کیا ہے oxygen کے قریب ہیں تو اسی وجہ سے اس کی اوپر partial negative charge آئے گا کیا آئے گا partial negative charge آئے گا اور یہاں پہ hydrogen پر partial positive charge آئے گا اب یہاں پہ اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ partial positive یہ charge وغیرہ کیوں آگئے تو اس کی اوپر ہم نے پچھلے جو ہے ایانک بانڈ میں اس کی اوپر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ یہ negative charge کیوں آتا ہے یہاں پہ میں پھر بھی آپ لوگ کو تھوڑا بہت سمجھا دیتا ہوں جب کسی ایٹم سے یہاں پہ فرض کرے oxygen ہے oxygen سے آپ نے ایک electron remove کیا کیا remove کیا مطلب یہ ہے کہ ایک electron آپ نے remove کیا تو oxygen کی اوپر positive charge آئے گا کیا اگر آپ نے ایک electron add کیا مطلب یہ oxygen ہے یہاں پہ ایک electron آپ نے add کیا تو اس کی اوپر negative charge آئے گا negative charge اور positive charge اس لئے آتے ہیں کیونکہ ہر جو neutral item ہوتا ہے اس میں electron اور proton جو ہے وہ تعداد میں same ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تعداد میں same ہوتے ہیں ایک neutral item کی بات میں کر رہا ہوں جب neutral item ہو تو اس میں electron اور proton کی تعداد same ہوتی ہے proton کا مطلب یہ ہے کہ positive charge ہے electron کا نیگٹیو charge بھی ہے مطلب یہ ہے کہ neutral item میں positive charge اور negative charge same ہوتے ہیں جب آپ ایک electron ایسی remove کریں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک negative charge remove کیا تو اس کے اوپر already positive charge آئے گا کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہو گئے کیا ہو گئے تعداد میں زیادہ ہو گئے اسی وجہ سے اس کی اوپر ایک positive charge آئے گا اگر آپ نے electron add کیا electron کی اوپر negative charge ہوتا ہے تو electron جو ہے تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے اوپر نیگٹیو لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک electron زیادہ ہے مطلب یہ کہ جو proton ہے اس کی تعداد ہے electron کی تعداد اس سے زیادہ ہے اب یہاں پہ partial کا کیا مطلب یہ کہ یہ completely یہاں پہ oxygen میں add نہیں ہوئے لیکن oxygen کے قریب ہے اس وجہ سے اس کی اوپر partial negative آتا ہے اور اور یہاں پہ جو hydrogen ہے اس سے توڑا دور چلے گئے اسی وجہ سے یہ partial positive show کر رہا ہے کیا کر رہا ہے partial positive show کر رہا ہے تو یہاں پر بھی یہی کاروبار ہوتا ہے یہاں پر electron ہوتے ہیں یہاں پہ partial negative charge ہوتا ہے اور یہاں پہ partial positive یہاں پہ partial positive اس کی علاوہ یہاں پر یہی کہانی ہے partial positive partial negative یہاں پر partial positive اب یہاں پہ ہم یہ بھی معلوم ہے کہ ایک charge ہے کیا ہے ایک positive charge ہے ایک negative charge ہے ان کی بیچ ہمیشہ force of attraction ہوتی ہے کیا ہوتی ہیں ان کی بیچ force of attraction ہوتی ہے ایک دوسرے کو آپس میں cancel لیتی ہے کیا کرتی ہے cancel لیتی ہیں اور جو same charge ہوتے ہیں مطلب یہ negative negative ہے یا positive positive ہے وہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں جو opposite charge ہے وہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں کیا کرتے ہیں attract کرتے ہیں تو یہاں پہ opposite charge ہے partial positive اور partial negative تو یہاں پہ ایک force create ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک force create ہوتا ہے مالکیل کی بیچ اور اسی force کو ہم کیا کہتے ہیں inter molecular force کہتے ہیں inter molecular force اسی طرح بنتا ہے یہاں پر بھی یہی قانی ہے اوپر ہائیڈروجن پہ partial پارشل 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 ہوتا ہے یہاں پہ ایکسیجن کے اوپر پارشل نیگٹیو ہوتا ہے تو ان کی بیچ ایک attraction ہے اس attraction کو ہم کہتے ہیں inter molecular force کہتے ہیں کیا کہتے ہیں inter molecular force کیونکہ یہ مالکیل کی بیچ ایک force of attraction ہے اب یہاں پہ آپ ایک دوسرا مالکیل بھی لے سکتے فرض کر یہ ایکسیجن ہے یہاں پر ہائیڈروجن ہے یہاں پر بھی ہائیڈروجن تو یہاں کی بیچ force of attraction ہو گی اس طرح یہاں پہ چوتھا مالکیل ہے water کی یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے فرض کرے تو اس طرح مالکیل کی بیچ force of attraction ہوتی ہیں اور اسی force کی وجہ سے ایک دوسری کو یہ جڑوے رکھتا ہے کیا کرتا ہے جڑوے بانڈ سے compare کرے یہ کوئیلن بانڈ میں force of attraction ہوتی ہے کیا ہوتی ہے force of attraction ہوتی ہے لیکن یہ بہت strong ہوتی ہے اور یہ weak force of attraction ہے یہ بہت weak force of attraction ہے یہاں پہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ 400 مطلب ہے 464 کیلو جول پر مول مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مول جو ہے وارٹر لے لے اس میں جو بانڈ ہے اگر آپ اس کو توڑے تو اتنی انرجی ریکوائر ہوگی 664 کیلو جول پر مول مطلب ایک مول میں جتنی وارٹر ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے بانڈ ہوتے ہیں اس کو اگر آپ بریک کرے تو اتنی انرجی ریکوائر ہوتی ہے اگر آپ ون مول وارٹر لے لے یہاں پر بھی وارٹر کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم کوویلن بانڈ کی بات کریں یہاں پہ جو بانڈ بنا ہوئے یہ ہیڈروجن اور اکسیجن کی بیچ یہ کوویلن بانڈ ہے یہاں بھی وارٹر مالکی لے اور ان کی بھی جو انٹر مالکی لر فورس ہے ان کو اگر ہم توڑے تو کتنی انرجی ریکوائر ہوگی انرجی ریکوائر ہوگی نائنٹین کیجی پر مو کیج جی کلو جول پر مو تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کوویلن بانڈ ہے وہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے کیا ہوتا سٹرانگ ہوتا ہے اور جو انٹر مالکی لر فورس ہے مالکی لر بیٹ وہ ویک ہوتا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو کی کچھ نہ کچھ ٹاپک ہے اس کی توڑی بہت آلو کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ جائے تو ویڈیو کو لائک سمجھ رہے